موسیقی کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلیں اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں اگر دس میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے نو سے مزید احتیاط کی جاتی ہے مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو تو لو کہتے ہیں تو بہت نیک ہے کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھئی پھر تم کل جس سے احتیاط کروگے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی تو اس کا کیا جواب دو گیا اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ جب بچہ سات سال کا ہو جائے سات سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں کتنے ہی اچھے ہوں بھئی ایک اصول ہے ختم بستر الگ اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا سات سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی طرح بیٹی جب نو سال کی ہو جائے یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو اس میں آپ مجھے فنڈمنٹلس کا ہو دخیانوس کا ہو جو مرضی کہہ دو میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں عمل کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو ہم سے سوال نہیں ہوگا بہت بہتیاتیاں ہوتی ہیں ہم لوگ ہندو نہیں ہیں یسائی نہیں ہیں مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی نئی بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج پر بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو جب بیٹی نو سال کی ہو جائے بیٹی نو سال تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹی سر پہ پیار کرے گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے نو سال کی بچی ہو احتیاط کرے اس سے یہ احتیاط کی عمر ہے اور جب بالے ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نہ خواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی اور اس کی کچھ تفصیل ہے یہ خود سے فیصلہ نہ کریں مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی نہ 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 سوتیلی بیٹی جو ہے نا قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لئے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے قرآن کی اس آئیس سے فقہہ نے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا نہ حلال اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی قرآن نے منع کر دیا کسی عورت سے اگر خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نہ خواستہ بہو کے سوسر کے ساس کے ساتھ داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول کس میں داماد میں اور ساس میں تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اسی طرح بہو میں اور سوسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتوہ نہ دے دیں کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے کسی مفتی کے سامنے پوری چیز میں کچھ شرطیں ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط بولو بھائی ضروری ہے کن رشتوں سے احتیاط ضروری سگی بیٹی سے احتیاط ضروری بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری ساس سے احتیاط ضروری داماد سے احتیاط ضروری یہ وہ رشتے ہیں ستیلی بیٹی سے احتیاط ضروری کسی عورت سے آپ نے شادی کی اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ایسے واقعات آتے ہیں کسی خاتون سے نکاح کیا اس کی بیٹی بھی ہے اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں بیٹی سے پاؤں دب ہو رہے ہیں یہ کیا بے شرمی ہیں بھئی جوان بیٹی سے پاؤں دب ہو رہے ہیں سر کی مالش کروا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں فون آتے ہیں کہ جوان بیٹی تھی اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی میں کیا کروں کہ کیا کریں بھئی آپ کی بیوی حرام ہو گئی اور کیا کرو حضرت یہ کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شریعت کے علم مسئلے کے علم نہ ہونا اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی آپ گئے پاکستان آئے آپ کو نہیں پتا کہ لال بطی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے آپ کو پتہ نہیں تھا لال بطی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے پولس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ رکتے ہیں چھوڑ دے گا آپ کو وہ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو تو یہ خوب سمجھ لیں ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے کیسی نگاہ ڈالے گی بیٹی جیسے اور اس کو ہاتھ نہ لگائے پیار کرنا ہے بہو کو سر پہ ہاتھ رکھے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آرہی نا کیا کریں بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس بیٹیوں کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا بس کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں خواتین بتاتی ہیں سسر صاحب آ رہے ہیں وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے سسر صاحب یہ ائرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اس سے بہو کو تکلیف ہو رہی اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے کیوں بھائی تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے اصول اصول ہیں بھائی سو آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید منانبے کو بھی منع کیا جائے گا الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا انصر کم ہے خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے اگر یہ بیتیاتیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں جادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں ایک تقدس ہوتا ہے ایک عشتہ ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھو بہو کے لیے سسر کے لیے یہ غلط ہے جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے سسر صاحب کیا کرتے ہیں شادی ہوئی ہے دروازہ کھول گئے بہو کے کمرے میں گھس گئے وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے کس حال میں لیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں باپ ہوں میں بھی پرمیشن لے کے آؤں تو حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیاء تو ہوتی ہے نا تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتو ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے کسی پہ شک نہیں کر رہے یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اببہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہہ رہی اببہ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن اببہ کو بولو تو اببہ کیا کہیں گے مجھ پہ شک کر رہے ہیں مجھ پہ شک کرتے ہو میں کوئی برا آدمی ہوں میں کوئی ایسا ہوں تو بھئی شکوت کی بات نہیں ہے اببہ کو بتا دو اببہ آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیئے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے سعودی عرب کے مفتی آزم جو سابق تھے بڑے پریزگار عالم تھے ان کا یہ فتوہ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے بہتر ہے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اسی طرح اگر سسر بلکل جوان ہو اور بہو بھی بلکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے ہم تو آسانی دے رہے ہیں پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیئے اور دیور کیا ہے وہ تو موت ہے بھائی حدیث میں آتا ہے ٹھیک ہے اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے دیور سے خدا نہ خواستہ کوئی سیکچول الیلیشن ہو گیا تو نکاح پر فرق نہیں پڑتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا فرمایا الحمو موت دیور کیا ہے موت جیسے سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندوں اتنا گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط برتو جوان بھابی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے کیوں فری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا آپ کے ہاں اچھا محول ہے لیکن یہ محول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا خراب ہو جائے گا تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے تو اس میں گھروں میں احتیاط کیا کر رہی ہیں لڑکے کو کزن کے ساتھ فیمیل کزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں میل کزن کی بات کر رہا ہوں میل کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے مت دو ٹھیک ہے اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی کزنیں جب آتی ہیں تو کزنوں سے ہاتھ ملانے بول لو نا یار کیا ہو رہا ہے بھائی جملہ مکمل کیا کریں کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا براؤٹ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براؤٹ مائنڈڈ بن جا گا اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے جو براؤٹ مائنڈڈ ہے نا بہت زیادہ براؤٹ مائنڈڈ ہے پھر آپ سارے زندگی بولو گے مولی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے کہ تم وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے ہر چیز عاملوں پر ڈالی بھی ہے وظیفہ وہ بھی وظیفہ بھی وہ عامل بتایا گا اس سے اپنے بچے نہیں سمل رہے ہیں تمہارے بچے کہاں سے وظیفے جو عامل تمہیں بتایا نا یہ وظیفہ پڑھ لے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے ہیں تمہارے ٹھیک ہو گئے ہیں کیا تربیت کرو اللہ کی بندو یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں ہیں پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا ہم اسباب کے مکلف ہیں اور پھر ان کے لئے رات کو اٹھ کے دعا مانگو اولاد کے لئے دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں وہ مانگو ان کے لئے